لیکن میرے دوستو سالبوں سے اقتدار چین لو چین لو میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں انتخابات کی آمد آمد ہے دو ہزار سات تسال انتخابات تسال گنا جاتا ہے لیکن کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات فیر ہوں گے شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے غیر جانب دار ہوں گے آپ کی غورت کی قدر و قیمت ہوگی اس کو گنا اور دولہ جائے گا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے ہم صرف اتنی بات نہیں ہیں انتخابات میں جو لوگ دی آتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے دروزگاری میں اضافہ ہوتا ہے حالات سراب سے خراب کر ہوتے ہیں چوروں کی حکمرانی اور ان کی سیرہ دوری مسلسل سامنے آتی ہے لہذا ہم انتخابی عمل کے اندر بھی مختلف شرائط کے ساتھ آگے جانے کی بات کرتے ہیں لیکن اصلا ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں ہم قرآن و سندق کی بنیاد پر عقل و مساوات کی بنیاد پر اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک اتحاد پوری دنیا میں وجود میں آ چکا ہے لبنان کے حضب اللہ اس میں شامل ہے ملسطین کے حماس اس میں شامل ہے کشمیر کے حضب البجائدین اس میں موجود ہیں افغانستان کے طالبان اس میں موجود ہیں عراب کے سارے آدادی پسند اور چیچنیا کے سارے جیتے جاتے لوگ اس میں موجود ہیں ہماری حمایت اور تائی اس اتحاد کے ساتھ ہے جس نے اسرائیل کو نکے لالی ہے اور سارے مسلمان ملک ٹک ٹک دیرم دنکشیرم کی تصویر بنے رہے فلسطین کے چاہوں طرف مسلمان ملک ہے اردن اور مصر بھی ہے شام اور سعودیہ بھی ہے لیکن کسی کو تحریف نہیں ہوتی کہ جب اسرائیل کے جنشی فیلی کا اکتر جاتے ہیں اور بمباری کر کر گونیا چلا کر چلے جاتے ہیں کوئی مسلمان فوج حرکت کے اندر نہیں آتی دنیا بھر کے اندر پچھپن چھپن مسلمان فوجیں امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے پچھپن چھپن اوپران امریکہ کے کاسا لیز ہیں اس کی چوکٹ پر سعیدہ ریز ہیں اسی کی مالہ جبتے ہیں اسی کی ہاں میں حامل آتے ہیں اس کے کہے پر آمد کرتے ہیں کہتے ہیں باجور میں بھی بمباری ہم نے کی ہے ایک امریکی اغبار نے لکھا میں نے خود اس کو پڑھا اس نے کہا کہ بمباری تو امریکہ نہیں کی تھی باجور میں لیکن ہم نے پاکستان کی خود کو اس کا کریڈٹ لینے دیا اور یہ چاہا کہ وہ اس کا کریڈٹ لے رہے جو لوگ اپنے بندوں کو مارتے ہیں جو لوگ کسی اخلاقی حصول قائد زابط کا لحاب نہیں کرتے یہ فوجیں امریکہ کی پستوان ہیں یہ وزیرستان لوگم بمباری کرتی ہیں یہ بلوچستان لوگم بمباری کرتی ہیں یہ پر آمن لوگوں کو جانوں کے ہلاکت کے سپر کر دیتی آگ اور خون کے دریہ سے گزارتی ہیں اس لیے میرے دوستوں آپ کا ایجندہ بہت وسیع ہے دور تک پھیلا ہوا ہے افغانستان بھی ہمارا ہے اراب بھی ہمارا ہے کشمیر بھی ہمارا ہے ہم چیچنیا کی بات بھی کریں گے ملسطین کی بات بھی کریں گے اور ظالموں سے نجات پانے کے لیے نہ رائے تک بے تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا محض انتخاب کا بھی نہیں ہے انتخاب ہونے چاہیے پرامن اور شباب ہونے چاہیے بلکل دیر جانب دارانہ ہونے چاہیے اور دیوانوں کی نفی کرتے ہوونے چاہیے جب موریت اس کا ادارہ ہونے چاہیے لیکن فرما روائی قرآن سنت کی ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول کی ہونی چاہیے انسانوں کا جو رب ہے وہی انسانوں کے اوپر خدائی اور رویت کا حق رکھتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ریبر و رینما ہے وہ تو مرسل آدم ہے ہم جب آقا کی بات کرتے ہیں آقا کے کلچر کی بات کرتے ہیں جب تو جید اور کشمکش کی بات کرتے ہیں سنتِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں شریعتِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں جزامِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں جہدِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں صحیحِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اور حوضِ مصطفیٰ پر جامِ مصطفیٰ سے جستِ مصطفیٰ سے جامِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں شفاحتِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اس کنچر کو عام کیجئے اس سے لوگوں کے اندر بیداری پھیلتی ہے جس سے لوگوں کے اندر یہ جیتی اور اتحاد خیدہ ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر نہت مسلمان موجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکٹالوجی اس کی اجازات کا مقابلہ کر رہے ہیں قدستر بموں کا لیپان بموں کا مقابلہ کر رہے ہیں دیزی کدرسکا اور اپنے کی سادشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ نہت مسلمان دنیا بھر کے اندر قدر کی تاریف کو دور آ رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی لہذا ہم حالات کی بیتری میں فضائے بدر پیدا کرنا بدر کے کلچر کو عام کرنا لوگوں کے اندر حق اور باطل کی تمیز کرنا معروف اور ملکر میں تمیز کرنا اور پوری دنیا کے اندر یہ ایمان اور کمر کا مارکہ حق اور باطل کی جنگ ہے اس جنگ کے اندر اپنی گائیوں کو درست رکھنا تمام مہرچوں اور مہادوں تمام میدانوں کے اندر اپنے ایجنڈے سے لوگوں کو آدھا کرنا اس لیے ہمارے دھر نے جتنے سٹنگ ملک کے اندر جو ریڈیا نکال رہے ہیں ان کا بخصت چھوٹے پیوانے پر بھی مقامی سطح پر بھی اور کھڑے پیوانے پر عالمی سطح پر ایک بیداری کے لحظ کو اٹھانا اور جو پہلے سے موجود ہے اس کا ساتھ دینا جب جیٹی کا ادھار کرنا شامل ہے میرے دوستوں یہ ایمان کی بکار ہے اس پر ہم کو لب بیگ کہنا ہے یہ ایمان کا قافلہ ہے اس کو منزلوں کی طرف چلنا ہے اس ایمان کے حوالے سے اپنی پیچان اپنی شناف اپنے تار رف کو اجازت کرنا ہے اور محمود و آیاز کو ایک سب کے اندر کھڑا کر کے جذبہ جہاد کو بیدار کرنا شاکہ شہادت کو زندہ کرنا یہ اس پر ایکسٹریمزم کہتے ہیں یہ اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں یہ اس کو دنیا پرستی کہتے ہیں یہ جس کو دہشتگردی کہتے ہیں یہ خائف ہے آپ کے جذبہ جہاد سے خائف ہے جہاد نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جس جد جہد کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے جس عصوے کو اور مثالی کردار کو چھوڑ گئے ہیں جس کشبکش کو چھوڑ گئے ہیں اس کا حوگر بننا یہ وہ تعلیم ہے یہ وہ اعلان ہے یہ وہ ایجنڈا ہے جن تمام چیزوں سے مطلوب ہے ایک فابرکت انقلاب مقام والاسلامی انقلاب قرآن و سنت کے بنیاد پر انقلاب وہی ہمارے مسائل کا حال ہے اسی کے اندر مضمون کی سنی جائے گی دادرسی ہوگی خون رنگ لائے گا خون رنگ لائے گا خون رنگ لائے گا امریکی رہو کہے کلاب حکومت کی دوگری پالیسی میں کہتا ہوں میں مضمت کرتا ہوں اس لاؤڈ سپیکر آئیڈیونس کی اب آپ دیکھنا صبح شام راستے بند ہوگے کہیں قانون حرکت میں آئے گا اس کی ایف آئی آر پتے گی اور ایف آئی آر کت رہی ہے تو میں کہتا ہوں یہ دوہرہ قانون کس لیے ہے حکومت کو چاہیے کہ جب فنڈامینٹل رائٹس کا بات کرتی ہے ہیومن رائٹس بھی بات کرتی ہے تو لاؤڈ سپیکر آئیڈیونس کو واپس لیا جائے آپ کو منظور ہے یہ بہنگائی یہ لا قانونیت حضرات محترم آپ محرم الحرام ہیں آپ کو اس کے تقدس کا پامال نہ ہونے دے افغانستان سے اجنٹ آئیں گے انڈیا کے اجنٹ آئیں گے اور شیعہ سننی کا جھگڑا کرانے کی کوشش کریں گے یہ سادش ہے کہ جس طرح ایراق کو ختم کیا ایران پر بھی حملہ ہونا ہے اور پاکستان کی اتنی خارجہ پالس ہی اتنی کنڈم کیسے کی ہے کہ ان کا کوئی ساتھوں نہیں لہٰذا یہ مہنگائی یہ عوام کا مسئلہ ہے وجلی مہنگی پانی مہنگا بے روزکاری اور انسان کی جان سستی میں آپ کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ دونوں طرح دل آکے شاہے اور مہنگائی کے خلاف میں جہاد کیا